اسکار آپ دیکھ رہے ہیں پردیش کا سب سے بھروسیمنٹ نیو چینل انڈیا نیوز ستر پردیش سترکن میں ہوں آپ کے ساتھ حیمنت کمار آپ کا اپنا نیو چینل انڈیا نیوز آج ایک بار فیر سے لے کر کے آیا ہے انڈیا نیوز اوپی ڈی جہاں آپ کا اپنا اوپی ڈی جہاں پر آپ گھر بیٹھے ہوئے بہتر علاج پاس سکتے ہیں آج اوپی ڈی میں ہم بات کریں گے مانسک سواستے کی منوشے ساماجک پرانی ہے جسے دوسروں کے ساتھ باتچیت کرنے کی ایک بنیادی آشکتہ ہے ایسا کرنے میں سمرتھ ہونے سے خمے سے کچھ پر نکاراتمک پرباہ پڑ سکتا ہے خاص طور پر اگر یہ لمبے سمیہ تک چلے دین یہ بتاتے ہیں کہ اکیلا پن سے اوساد چنتہ تناو اور نیند کی خراب گنوطہ کے ساتھ ساتھ دل کے سمسیائیں بھی جڑی ہوئی ہیں یہ آپ کی پرتیرکشہ پرنالی کو بھی پرباویت کر سکتا ہے کرونا وائرس مہماری نے وشبھر کے کروڑوں لوگوں کی پوری دینچریہ کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے مہینوں سے جاری کووڈ 19 کے چلتے لوگوں کو اپنے گھروں میں ہی قید ہو کر کے رہنا پڑ رہا ہے ان کا وقت اس وائرس سے بچاؤ کرنے کے بارے میں سوچ کر کے ہی گوجر رہا ہے اس کی وجہ سے انہیں تناو چنتہ گھبرات کی پریشانی سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے کچھ وششگیوں کا یہ ماننا ہے کہ مانسک صحت پر لوگ ڈاؤن کا پرباہ لمبے سمیں تک رہے گا دلہ سینٹ میں حال ہی میں پرکاشت سرویکشن پرناموں سے یہ پتہ چلا ہے کہ روزمرہ کے کام جیسے کہ کسی دکان پر جانا یا پھر دوا خریدنا بھی کچھ لوگوں کے لئے چنتہ کا وشش بن گیا ہے کچھ لوگ اداسی بوریت اکیلاپن اور نراشا سے بھی جوجتے ہوئے نظر آئے ہیں یدی گھر پر رہنا اور اپنے دوستوں اور پریوار سے دور رہنا آپ کو پربابیت کر رہا ہے تو یہ سمجھنا آپ کے لئے مددگار ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ کیوں محسوس ہو رہا ہے اور آپ اپنی سرکشاہ کے لئے آخر کر کے آ سکتے ہیں اگلے ایک گھنٹے تک آپ ہمارے فون نمبر شنے ایک ایک جو کہ ہمارے کوٹ نمبر ہیں اس کے آگے چھے ایک تین چھے دو شنے ساتھ دو پر فون کر کے سیدھے دیش کے سب سے بڑے ڈاکٹروں سے باتشویت کر سکتے ہیں تو بنے رہیے انڈیا نیوز کے ساتھ ہماری انڈیا نیوز او پی ڈی میں ہمیں ترنت آپ فون کر سکتے ہیں اپنی سمسیاں کا سما دھان بھی آپ پاس سکتے ہیں تو گھر بیٹھے ہوئے دیش کے بڑے ڈاکٹروں کے ساتھ آپ جڑیے اور اس محیم کا حصہ بنیے ساتھی ساتھ اپنے سواستے کے بارے میں بھی آپ جان سکتے ہیں آج ہمارے ساتھ جو مہتمون ڈاکٹرز جوڑ رہے ہیں ان سے آپ کا تاریف کروا دوں ڈاکٹر علیم صدیقی ہمارے ساتھ ہے منوچے کسک کے طور پر ڈاکٹر ساجیہ صدیقی منوگیانک ہیں اور ڈاکٹر پرانجویل اگروال بھی ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں آپ نیدیشک ہیں نیروان مانسک اسپتال کے آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے چونکہ سب سے زیادہ پریشانی اس وقت ہی آ رہی ہے کہ ایک طرف کرونا مہماری ہے اور دوسری طرف ہمارا مانسک سواستے جہاں پر لگاتا ہے لوگ ڈاون کے بیچ ہم گھروں پر رہنے کے لئے مضبور ہیں ایسے میں سب سے پہلے ڈاکٹر ساجیہ صدیقی آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر کار اس کے پرباو کیا ہو سکتے ہیں اور ان کے لکشن کیسے ہمیں پتا چاہ سکتے ہیں کہ مانسک طور پر ہمارے سامنے یہ سمجھیاں شریر میں آ رہی ہیں سب سے پہلے تو اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ پہلے سے اگر آپ کا من اداس رہنا شروع ہو گیا ہے کام کرنے میں من نہیں لگتا ہے آپ اداس رہنے لگے ہیں شریر میں کاخت بھی کمی لگ رہی ہے یا پھر آپ کی نیند افیکٹ ہو گئی ہے بھوک نہیں لگ رہی ہے اور ڈر بہت لگ رہا ہے مطلب پہلے سے اگر بیہیوئر میں بدعاو آ رہے ہیں جو کہ آپ کے فیاملی میمبرز بھی نوٹس کر رہے ہیں کہ کچھ بدلل گیا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑا سا چنتہ کا وشہ ہے کچھ کچھ چیزیں اپنے وقت کے ساتھ ساتھی ٹھیک ہو جاتی ہیں لیکن اگر یہ لمبے سمجھ سے چل رہی ہیں اور گھر والوں نے بھی observe کرنا شروع کر دی اور آپ کو بھی عجیب لگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑا سا concern کا بات ہے اور آپ کو تھوڑا سا اس میں دھیان دینے کی اوشکتہ ہے ملکل آپ میں بہت بہت من بات کہیں ہے کہ اگر آپ کو اس طرح سے پریشانی آ رہی ہے تو آپ کو اپنے آپ پر دھیان دینا چاہیے لیکن آکر لکشن کیا ہو سکتے ہیں اور دھیان ہم کیسے دیں اس پر بھی ہم لگاتار بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ لگاتار ڈاکٹرز موجود ہیں علیم صدیقی صاحب میں آپ کا روک کرنا چاہتا ہوں چونکہ ڈاکٹرز سازیا نے یہ بتایا ہے کہ اس طرح کی پریشانی ہمیں آ سکتی ہے کیسے ہمیں پتا چلے کہ ہم مانسک طور پر بھی پریشانی جھیل رہے ہیں اور اس کا نیوارن بہتر کیا ہو سکتا ہے گھر پر رہتے ہوئے بلکل ایمپورٹنٹ سوال دیکھیں کسی بھی روک کی سکریزنگ کے کچھ کچھ پریٹیریہ ہیں تو مانسک روک کا پریٹیریہ آپ ایک عام بھاشا میں یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر کچھ مانسک پریورتن ہونے لگے جو کی ہمارا بیس لائن یعنی کہ یہ جو ہمارا عام انداز تھا نجاز ساف پرسنیلیٹی ملنے کا ڈھن تھا بولنے کا ڈھن تھا نیوار بھوک آ رہی تھے جس کو ہم بیس لائن مانتے ہیں اور اگر اس سے اتیادھک چینجز ہو رہے ہیں جیسے نیواری اڑ گئی بھوک کم ہو گئی اُلجھن بڑ گئی ہے اُداسی بڑ گئی ہے شریر میں درد ہو رہے ہیں ایسے لکشن ہو رہے ہیں جس کی ہم نے جانچ کر رہی لگا میرا دل بیٹھا جا رہا ہے لیکن ہارٹ کی جانچ کر رہی بھی نورمال آ رہا ہے تو ایسے شارعرک لکشن جس کی شارعرک جانچوں میں کچھ نکل نہیں رہا ہے یا جو ہمارے موڈ اور ایموشن کے جو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں وہ اپ اینڈ ڈاؤن اتنے جاوہا ہو گئے ہیں کہ اب وہ ہماری دن چردہ کو افیٹ کر رہے ہیں اسے لکشن ہمارے اندار آنے لگے جو ہمارا سماجک جو پالمیل ہے لوگوں سے ملنا جلنا باتشک کرنا ویٹ وٹ کر رہا ہے ہمارے کام دھام کرنے میں جیسے ہم کام کرنے گئے تو اب وہ کام میں من نہیں لگ رہا ہے سر بھاری ہو جا رہا ہے جو کام ہم آدھے گھنڈے میں کرتے ہیں اب وہ چاند گھنڈے میں کرنے پر رہا ہے کام میں جانے کر من ہی نہیں کر رہا ہے اور جو پرسنل ہم اپنے لیے جو مانچکتہ رکھتے ہیں جو اپنے کو ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایک ویکٹی ہیں تو اس میں ہیم بھاونا آنا اپنے کے لیے نکتے سوٹ آنا تو یہ اگر سوشیو اکپیشنل ڈیس فانکشن ہو رہا ہے اور یہ خود سمیہ تک چلتا ہے جیسے عام طور پر ہفتہ بار پندہ دن اگر یہ چلنے لگے تو اس کو پھر مانسک روک کی شریڑی میں سکریننگ کے لیے ہن کو دیکھنا چاہیے تو سوشیو اکپیشنل ڈیس فانکشن لاشنگ تھوڑے دن تک چلنا چاہیے اور یہ لکشن ہمارے جو فانکشننگ ہے اس کو افیٹ کر رہے ہیں تو پھر اس کو ہم سکریننگ کے لیے 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 ہیں مانسک روک کے لیے جی بلکل آپ نے بہت ساری اہم باتیں بتائیے اور امید کر رہا ہوں کہ جو درشک اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی ڈوکٹر پرانجل کے پاس میں لوٹوں جاؤں اس سے پہلے ہمارے درشکوں سے میں نیویدن کروں گا کہ ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ کی ٹی وی سکرین پر پلیش ہو رہے ہیں آپ ہمیں پون کر سکتے ہیں اپنے جو ویوہار میں بدلاؤ کی بات ہو یا پھر آپ کو کوئی دکتیں پریشانی اس وقت ہو رہی ہو اس سے ریلیٹڈ آپ اگر ڈوکٹر سے پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ سوال آپ کر سکتے ہیں ہر سوال کا جواب ہم یہاں پر دینے کی آپ کو کوشش کریں گے کیونکہ اس وقت اسپطالوں کی استثیتیاں بہتر نہیں ہیں وہاں پر بہت زیادہ بھیڑ ہے ایک دباؤ ہے آپ وہاں پر نہیں جا سکتے ہیں لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے تمام طرح کی پریشانی ہے اور اسے میں ہماری کوشش یہ ہے کہ گھر بیٹھے ہوئے ہمارے درشک کیسے اس کارکرم کے ذریعے اپنی سواستے کو لے کر کے مان سے ایک استثیتی کو لے کر کے لاب پرابت کر سکتے ہیں تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں اپنی سمسیہیں آپ رکھ سکتے ہیں ڈکٹر پرانجول ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈکٹر سازیہ نے بھی بتایا اور ڈکٹر صدیقی نے بھی بتایا کہ اس طرح کی سمسیہیں آ رہی ہیں لیکن جیسے کوویڈ کے وجہ سے بھی کچھ لوگوں میں بھولنے کی سمسیہ ہو رہی ہے کچھ لوگوں میں چرچڑاپن پیدا ہو جا رہا ہے تو باقی جو پریوار کے لوگ ہیں ان کی ساہتہ کیسے لی جا سکتی ہے یا باقی لوگ کیسے ساہتہ کر سکتے ہیں ایک ویوار کو دیکھ کر کے کہ کسی ویکتی کو اگر لمبے سمیت تک لوگ ڈاؤن میں رہنا پڑ رہا ہے گھر پر رہنا پڑ رہا ہے بہت ساری سمسیہیں ہیں جی کوویڈ میں جیسے سب کے ویابسائے بند ہو گئے لوگوں کی نوکیاں جا رہی ہیں یا نوکیاں جہاں پر بھی تھی لوگ ڈاؤن ہو گیا کرکیو لگ گیا تو ان کو گھر میں بیٹھنا پڑ رہا ہے اس کے بعد ان کو کہیں نہ کہیں ایک دماغ میں لگاتا ہے سٹریس ہے کیونکہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے بڑھتے جا رہے ہیں تو لوگوں کی بیچ میں بہت پینک ہے کسی کی ریپورٹ اگر کوویڈ پوزیٹیو آ جاتی ہے تو پوری فیملی بہت زیادہ پینک کرتی ہے ہم لوگ پینک کی وجہ سے لگاتا ہوں دیکھ رہے تھے کہ آکسیجن سیلینڈرز کو لوگ لے کر گھر میں جمعہ کھوری شروع کر دی کنسنٹیٹرز کی جمعہ کھوری شروع کر دیا یا پھر ہم لوگ دیکھیں کہ ہسپیٹل میں بھرتی کروانے کے لیے مریج کو لوگ بہت جلدی مچا رہے ہیں جبکہ کہیں نہ کہیں یہ برابر جو ہے آئی ایم اے اور جتنے اس سے جڑے گوے ڈاکٹرز ہیں وہ لگاتار سندیج دے رہے ہیں میڈیا کے مادیم سے بھی کہ 98% مریج ایسے ہوتے ہیں لگ بھرگ جن کو کوئی ہسپیٹلائزیشن کی ضرورت نہیں پڑتی آپ ایک سیمپل پلس اکسی میٹر سے اپنا اکسیجن سیچریشن چیک کرتے رہیں اگر وہ چورانوے سے کم جاتا ہے تب آپ بھرتی کی بشاہ میں سوچیں اور آپ جو بھی کوویڈ پروٹوکول کی دوائییں ہیں وہ لیتے رہیں تو یہ بہت عوشک ہے کہ کسی بھی طریقے کا پینک کو آوائیڈ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور ساتھ ہی پوزیٹیوٹی جتنی زیادہ ہو سکتی ہے اس کو سامنے لانے کی عوشکتہ ہے جیسے ہم صرف کچھ دن پہلے تک یہ سن رہتے ہیں کہ اتنے ہزار کیس نکلے ہر روز اب ساتھ میں کچھ نیوز چینلز اس نے کچھ اکباروں نے دکھانا شروع کیا ہے کہ اس نے مریض ٹھیک بھی ہوئے تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس ساتھ میں لوگوں کو پوزیٹیوٹیو نیوز دیں کہ ہاں ایک مہاماری ہے ضرور پر اس کا ایک دوسرا روپ یہ بھی ہے کہ لوگ ٹھیک بھی ہو رہے ہیں بلکل دکٹر پرانجل یہ بھی کافی مہتپورن ہے کہ لوگوں تک پوزیٹیوٹی پہنچے لیکن دکٹر سازیہ ایسے وقت میں جب تمام طرح کی پریشانیاں ہو جا رہی ہیں لوگ بار نہیں نکل پا رہے ہیں آپ نے تمام باتوں کا ذکر کیا ایسے وقت میں اگر پریوار کے ایک صدیستے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں چڑچڑاپن بڑھ رہا ہے اس میں بھولنے کی سمجھ سے آ رہی ہے اس میں بار بار اس کو گصہ آ جا رہا ہے اس میں بیوار میں پریورتن آ رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں علاج پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو اگر ایسا لگ رہا ہے کہ بیوار میں پدلاب آ رہا ہے تو اس کو بہت ہی شانتی پونٹ طریقے سے ہانڈل کریں اگرشن سے ہانڈل نہ کریں چیک نہ چلانا کہ تم ایسے کیوں کر رہے ہو کیوں بھیے کر رہے ہو ہم تو بھی تو اسی طرح ہے اور ہم لوگ تو ایسا بھیے تو کمپیرزن نہیں کرنا ہے اور بہت تسلی سے شانتی پونٹ طریقے سے بیٹھ کے بات چیت کرنا ہے کمیونی کیٹ کرنا ہے اگر پرابلم بہت زیادہ ہے تو ایک ساکیٹر کنسلٹیشن لے لے لینا ہے اور سب سے زیادہ ضروری پیشن کو انگیج کرنا گھر کے کاموں میں ہوبیز میں فیاملی سے بات کرنا ٹھیکی ہم بہا نہیں جا سکتے لیکن بہت سے ایسے کام ہیں جھ ہم گھر بیٹے کر سکتے ہیں تو وہ سب چیزیں کرنا جھ ہم گھر بیٹے اپنی فیاملی کے ساتھ انجوئی کر سکتے ہیں جس میں ایکسرسائز ہو سکتی ہے جس میں کی اپنی ہوبیز میں انجلش کرنا ہو سکتے ہیں جس میں کھانا پکانا ہو سکتا ہے اور کوئی نئی چیزیں ٹرائے کرنا ہو سکتا ہے آج کل تو انٹرنیٹ میں سب بہت کچھ ہے جب ہم نئی کوسس بھی شروع کر سکتے ہیں تو بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپشنز دینے ہیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کی دنیا ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ آپ کا کیا نیا چیزیں گھر پہ بیٹھے ٹرائے کر سکتے ہیں جو آپ کو سالوں سے وقت ہی نہیں ملا تھا کرنے کے لئے آپ سوچ جاتے کہ آپ کو وقت ملے اور آپ کریں تو یہ صحیح وقت ہے وہ سب چیزیں ٹرائے کرنے کا اور اگریشن سے چیزوں کو ہانڈل نہ کریں پیار سے پیرم سے اس کو ہانڈل کریں بلکل اور آپ اس میں ایک دوسرے سے بات بھی کرتے رہیں اور آپ بہتر بتا رہی ہیں کہ اگر اس طرح کی پریشانی ہیں تو آپ اپنی منچائی چیزیں بھی گھر پر کر سکتے ہیں اپنا سمیہ ویثیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ایک درشک جڑے ہیں ان کو میں پہلے لے لیتا ہوں گیانندر جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں گیانندر جی سواگے تھا آپ کا انڈیا نیوس پر اپنا سوال رکھئے ہیں آجی دھنیوار جی جی ایک چلی میں یہ پوچھ رہا چاہتا ہوں کہ ابھی اس ٹائم آنا کوویٹ ٹائم چل رہا ہے تو اس ٹائم جو جو جللائد انجائیٹی ڈیسارڈر اور آپ کے آپ کے اپسیسیو کمپنسیو ڈیسارڈر او سی ڈی کے پیسنٹ جو اللیڈی ہیں تو ان میں تو اس ٹائم کیا سمٹم بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں او سی ڈی کے سمٹم بہت زیادہ جن میں اگریویٹ ہو رہے ہیں اور انجائیٹی میں جن کی انجائیٹی ڈیسارڈر جن کو تھا جن کو تھا ان کے سمٹم بہت زیادہ اگریویٹ ہو رہے ہیں تو اس کے لئے ایسے پیشنٹ کیا کر سکتے اس ٹائم پہ دوکر علیم سدھی کی آپ نے سنا کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کو میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ جو پیشنٹ ہمارے پالو آف میں جو لوگ سٹل ہو گئے تھے انکہ بھی انکہ بھی انکہ بھی انکہ بھی باہری تناؤں جتنا اس کے دواؤں ڈالتا ہے بڑھنے کی سنبھاب نہ ہو سکتا ہے تو اس کا ہینڈل کرنے کا طریقہ دو ہو گیا یدی آپ کی انکہ بھی انکہ بھی انکہ بھی انکہ بھی دوائیں چل رہی ہیں اس کا جو ٹیکنیکل ٹرم ہوگا دوز اپٹیمائزیشن یعنی کی آپ ایک سطر کے دواؤں چل رہی تھی اور ہمارا روگ ابھی سٹل تھا انکہ بھی انکہ بھی بھی کنٹرولیبل کی پراندو ایکسٹرنل انکہ بھی انکہ بھی آنے سے باہر کی بری فکریں کوئی بیڈ نیوز آگی تو وہ ڈسٹراب ہو گیا تو جتنا ڈسٹرابیس آیا ہے وہ آپ کا سائی کیاٹریس انکہ بھی اور او سیٹی کی دوا کو اسی لیویل میں اپٹیمائز کرے گا یہ ایک پارٹ سیکنڈ پارٹ ڈکر شازی اوالا جو تھیرپی سیشن کہ جیسے اب کوئی آپ کے اوپر مصیبت آ رہی ہے تو اب اس کو آپ ایسا پیٹ اگر دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا آٹھات ہے اور بہت بڑی سمسیہ ہے اور اس سے ہم تحس نحس ہو جائیں گے تو ڈیفنیٹلی نیگٹیل ری ایکسنز پیدا ہوں گے اور اگر اس کو آپ ایسا چیلنج دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سمسیہ آئی اس کو ہم سوٹ آؤٹ کر کے اپنی بودھی کے تیسٹ کر سکتے ہیں اس پر ڈکٹر شاہدی اگر اس پر ڈکٹر شاہدی اگر اس پر ڈکٹر شاہدی اگر اس پر ڈکٹر شاہدی نے بتا پائیں گی تو یہ دواؤں کو اپٹیمائز کریں ساتھ میں ایڈ آن تھیرپی کریں ساتھ میں جو سوشل سپورٹ سسٹم ہے اس کی بھی انبات کردے سے اگر آپ کے ساتھ یہ ہے تو سب کے ساتھ بھئی ہے اور سب لوگ اس سے پار بھیج لیں گے تو یہ ان طریقوں سے آپ انگزائیٹی او سیٹی جو ورسن ہوا ہے اس کو کنٹرول کریں جی ڈکٹر پرانجل آپ اس میں کچھ جوڑنا چاہتے ہیں لوگوں کے اندر جو گھر میں مریض بیٹھے ہوئے ہیں جو پہلے سے انگزائیٹی کی اگر دوائیاں لے رہے تھے تو ابھی یہ ایک اور چیز ہم لوگوں نے سامنے دیکھی کی بہت سارے مریض ایسے ہیں جو کرکیو لگنے کی وجہ سے اپنی دوائیاں نہیں لے رہے ہیں کیونکہ ان کے دوائیوں میں بریک ہو گیا ان کو وہ دوائیاں نہیں مل پا رہی ہیں تو ان سبھی کو یہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس سمیں specially ان کو اپنے ٹریٹمنٹ میں کسی بھی طریقے کا بریک نہیں آنے دینا چاہیے اگر possible ہے تو وہ اپنے ڈاکٹر سے مل چکا ہوگا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور سوال پوچھنے کے لیے آپ بھی اپنا سوال کر سکتے ہیں ہمارے ٹیلی فون نمبر پر آپ فون کر سکتے ہیں سیدھے آپ ڈاکٹرز کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اپنی کسی طرح کی جو پریشانی اگر آپ کو گھر پر رہتے ہوئے آ رہی ہیں مانسک طور پر ان کا نیوارن آپ ہم سے سیدھے طور پر لے سکتے ہیں ہمارے ساتھ آپ بنے رہ سکتے ہیں ڈاکٹرز سازیہ ایک سوال جو بہت مہتپون ہے اس دوران جو لوگ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں پریوار کے ساتھ رہتے ہیں ان کی دیکھبال کرنے کے لیے باقی لوگ ہوتے ہیں بات چیت کرنے کے لیے باقی لوگ ہوتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے کامکازی لوگ جو شہروں میں اکیلے رہ رہے ہیں لاؤک ڈاؤن کے وجہ سے نہ وہ اپنے offices دفتر جا پا رہے ہیں نہ وہ اپنے گھر لوٹ پا رہے ہیں ایسے میں ان کو دہری چندہ ہیں ایک اپنے پیشے کی چندہ ہے دوسری اپنے پریوار کی چندہ اور تیسرا وہ اکیلے ہیں کسی سے ساجہ نہیں کر پاتے ہیں فیس سے دور ہے سب سے پہلے تو ایک روٹین مینٹین کرنا بہت ہی آوشک ہے کیونکہ روٹین ہم کو کہنے کہیں مینٹری سٹیبل بناتا ہے صبح اٹھنا ایکسرسائز کرنا ناشتہ کرنا ٹائم سے لوگوں سے بات کرنا لنچ کرنا ڈینا کرنا اصل میں لوگ لوگ میں سب سے پہلی چیز جو جو بگڑتی ہمارا روٹین بگڑتا ہے کیونکہ آنا جانا ہے ہر روز ایک ویکنڈ کی طرح ہی ہے سب سے پہلے روٹین کو مینٹین کریں اس روٹین میں چھار چیزیں ہونا بہت آوشک ہے سب سے پہلے چیز بہت پڑھائی لکھائی پڑھائی مطلب magazine پڑھ 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 نان دھونے میں تھوڑا تیچھے ہو جاتے ہیں کیونکہ کئی آنا جانا نہیں ہے اور چوہ چیز سب سے امپورٹن ہے وہ social life کو maintain کرنا تو ضروری نہیں کہ آپ virtually social life maintain کر سکتے ہیں اس time پہ virtually maintain کرنا ہے facebook کے ذریعے ویڈیو کال میں ویڈیو کانفرنس سامنے سے جوڑنا میں تھوڑا سا آپ کو روکنا چاہتا ہوں لیکن آج کی استثri اگر آپ کھول لیں تو ہر دوسری پوسٹ دکھ بری کسی نے کسی کی داستان ہے تو کئی لوگوں کے شکایت ہوتی ہے کہ ہم پر جانا اس لئے چھوڑ دیئے ہیں کیونکہ وہاں کم کرنے کا طریقہ دوسرے کے کم کو بات لینا ہے تو جب آپ تو اگر آپ ایسا لگتے کسی کہ دوست ہیں آپ کے حباب ہیں آپ لوگوں نے کسی کو کھویا ہے تو ان کے ساتھ پر تسلی کے ورڈ بولنے سے آپ کی بھی بھی سیم نہیں رہتا آج برابلم ہے کلوی پرابلم ہٹے گی خوشی ہر وقت نہیں رہتے گم کا وقت بھی ہر وقت نہیں رہتا ہے تو ہر پرابلم میں اس کا سلیوشن بھی چھپا ہے لیکن جب بہت پرابلم میں ہوتے تو سلیوشن نظر آنے بند ہو جاتے ہیں تو تھوڑا سا اپنی آنکھ پرابلم کو ہٹانا سلیوشن پر کانسنٹریٹ کرنے کہ اس ٹائم پر ہم اس پرابلم کو سول کیسے کریں تو جو انرجی ہماری پرابلم پر زائیہ ہو رہی ہے تو انرجی اگر سلیوشن ہون پر لگائیں تو دس سے پیس سے تیس پر سلیوشن ہم دکھیں گے اور اور سوشل میڈیا پر بہت ساری پوزیٹیو چیزیں بھی ہوتی ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کے پاس بکس آگر 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 گھر پر پر نہیں تو آپ آن لائن بکس بہت ساری اچھے بکس ہیں جو آپ کی ساری ساری تک کریں ڈوکٹر ساری آپ میں بہت اچھی بات ہیں ایک اور درشک ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اپنا نام بتائیے آپ کہاں سے بول رہے ہیں ہلو جی بولی سر سنجے جی معافی چاہوں گا کہ کچھ افرود آ رہا ہے میں آپ کی بات نہیں سن پائی آ ڈوکٹر پرانجل اگر آپ سن پائے ہوں کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ نہیں سن پائے ہم بھی نہیں سن پائے سن جی سن جی سن جی ہم پھر سن لے پائیں گے اور پوری طرح سن نہیں پائیں ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ پھر سے کنیکٹ ہو سکیں جو دیماغ کو سنتولی رکھ سکتے ہیں یو سب سجی کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی بتانا چاہیں گے ہمارے درشکوں کو دیکھیں جو بھی ہماری دین چرہ ہے بہت کربھاری بات ہی کروں جو ہماری دین چرہ ہے یہ ہماری مانسک ایک روٹین مینٹین کریں دوسرا اگر آپ کچھ جان چاہ بھائیں تو فیزیکل ایک اس کے لئے بیل نو ہے مینٹل ایک سائز میں جو چیزیں سب سے بڑھیا پائی گئی ہیں وہ ہیں جو آپ کو ایسے کام کرنی کریں جو آپ کو اب ہی تک آپ میں نہیں کیا تھے یعنی نئی چیزیں سیکھنا جب نیا سٹوملس جاتا ہے تو وہ ست سے زیادہ برین کو برین زیزر میں ہیلپ کرتا ہے جیسے جو ڈیمینشا کے سیکھ لیجئے یا اگر آپ کو بلکھل نہیں کچھ کر پا جو اٹلیس کرتے مطلب آپ اپنے جو روٹین اس کو فالو کریں روٹین سے ہٹ کچھ کچھ ایک جیسے اپ ٹیس ہو گیا یا لوڈو ہو گیا یا کوئی بھی آپ گیم کھیل لائے ہیں یہ ساری چیز آج کے کو بلکھ کرتے ہیں جیسے ہم جن جا کے گمبل بھا کے مسل بناتے ہیں ویسے ہی دیمار کی جو جو ڈالنے والی چیز ہیں وہ کر کے ہم اس کو اپنے بناتے نہیں بہت سارے آن لائن میڈیا ہمارے پاس اگر آپ کے پاس انڈرویڈ فون ہے کوئی بھی سمارٹ فون ہے تو آپ اس کے گیمز داؤنلوڈ کر سکتے ہم لوگوں نے سہلے سمینار بھی کیا تا اس میں بہت سارے ایپس موجود ہیں وہ آپ کے لئے گھر طور پر بھی یہ آپ کے لئے بہتر ہو سکتا ہے ایک اور داشت کا مرس سارے جو چکے ہیں عجید جی ڈلی سے بڑھ جاتی ہے کی کیا ان کو کرونا ہو گیا ایک طرح کا ڈر ہے ہاں دیکھئے جب آپ کی پیرنٹس ایک تو فیزیکل ڈسٹنس کی وجہ سے آپ ان کے آس پاس نہیں تو آپ ان کو سکتے مونٹر بھی نہیں کر پا رہے ہیں تو اس سے کہیں کہیں ڈر بہت بہت گئے سپورٹ سسٹم وہاں پہ آپ کا ایسا ہے کہ وہاں آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے دوسری چیز کئی بار ہم جب گھر میں ہوتے ہیں تو اپنے فیزیکل سمٹر اسے بہت دھیان دیتے ہیں کہ بخار آ گیا گلہ خراب ہو گیا اور ہم پریشان ہو جاتے لیکن دیکھیں اس وقت بہت بہت بڑی مہاماری ہے بہت بڑا پینڈیمک ہے لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی سمجھنا ہے کہ ہمیں اپنے در کو ہٹانا ہے در ایک ایسا ایموشن ہے جو ہماری ہماری جو ریزرگ ہے اس کو چھین لیتا ہے اس کے بجائے ہمیں اس کو موٹیویشن سے ریپلیس کرنا ہے کہ اگر کوئی پرابلم آئے گی کچھ دکت ہوگی تو میں اس پرابلم کو اس طریقے سے ہینٹل کروں گا اور اس میں چیزیں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہیں جیسے پیرنس کے ساتھ پرابلم سے مان لیجے تو آپ ان کو ساری میڈیکل فسیلیٹیز دینا کہ یہ ایمپولیس کا نمبر ہے یہ ہسپیل کا نمبر ہے یہ ڈاکٹرز کا نمبر ہے جتنا زیادہ ان کو آپ خود سے manage کروانا سکھا سکتے ہیں وہ سکھانا ہے دوسری چیز جو آپ خود کی چندہ بنی ہوئی ہے کی کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا پرابلم ہوگی تو کیا ہوگیا تو ان تھوڑا ایمپولیس کریے کی ایسے میں اپنے پیرنٹ کو دور صحیح سمتوش کیسے رکھ سکتا ہوں میں خود کیسے خوش رکھ سکتا ہوں تو اپنی ویس کرنی آپ یہ سامنے چندہ کرنے میں لگائیں جی امید ہے کہ آپ کو اپنی سوال کا جواب مل گیا ہوگا شکریہ اپنے فون کیا ڈکٹر پرانجل آپ نے بات کی جو پرانے پیشنٹ ہیں جن کو مانسک طور پر بیمار ہیں اور دوائی لے رہے تھے اور اب انہیں دوائی نہیں مل پا رہی ہیں لیکن جو نئے لوگ جو ہیں وہ مانسک طور پر گرسیت ہوتے جا رہے ہیں چاہے نیند نہیں آنے کی پریشانی ہو رہی ہے بھولنے کی بیماری ابھی پیدا ہو گئی ان کے لئے آپ کوئی دوائی سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں دوائیا کافی جنرلائز نہیں ہو سکتی ہیں تو اس میں سب سے بہتر ہی ہے کسی کو بھی لگ رہ ہے کہ ان کے کچھ بھی مانسک طور پر کوئی بھی سمجھ میں آ رہے ہیں بہت زیادہ رہے رہی ہے بہت زیادہ رہتے ہیں بہت زیادہ ہے بہت سارے سائکیٹرس ہیں جو آن لائن آن لائن کنسلٹیشن کر سکتے ہیں انڈین کچھ نہ کچھ ڈاکٹر سائکیٹرس ڈاکٹر بھی ہیں جو پینل میں رہتے ہیں تو اگر کسی کو بھی پریشانی ہے تو نکر سائکیٹرس سے کنٹرک کریں وہ ہی سب سے بہتر ہوگا جی آپ نے کچھ سائکیٹرس کا جکر کیا ہے اگر کسی کا نمبر جو آن لائن اس طرح سے لوگوں کی پریشانی کو دور کر رہے ہوں یا کنیکٹ ہو سکتے ہوں اگر آپ کو کوئی دھیان ہے آپ ساجہ کرنا چاہے ہمارے درشکوں کے ساتھ بلکل آپ یہ جو بھی ایریا ہے جہاں سے بھی پیشنٹ کو ضرورت ہے اگر لٹنو میں آئی ایم لٹنو نے بھی اپنی ہیلپ لائن جاری کر رکھی ہے تو اس میں نیوز پیپر جو بھی پرمو کتبار ہیں ان میں سب دیلی نمبر چھپتے ہیں تو جو بھی سائکیٹریسٹ ان کو بھی کال کیا جا سکتا ہے اور باقی وات سیپ کے مادیم سے بہت سارے ڈاکٹر ہیں جو دیکھ ہو گئی ہے کسی کو کرونا ہو گیا ہے اچانک سے ان کا بلڈ پریشر بڑھنے لگ جاتا ہے اچانک سے ان کے سر میں درد ہونے لگ آنے لگی ہیں شگر لینے کا گلوکومیٹر بہت ساتھ آتا ہے تو اس طریق کی چھوٹی چھوٹی کٹس ہیں جو مارکٹ میں آویلویل ہیں کہ اگر آپ پیرنٹ سے دور بھی لگ تو اگر آپ پہلے سے یہ مرز نہیں تھا یہ روگ آپ کے پرانے نہیں ہیں نئے شروع دوائیں ہم لوگ work up کر دوائیں شروع کر دوائیں دوائیں ہیڈیک کھا پروفائل ہوتا ہے جس میں بہت سارے کھومیٹ پوچھنے کے باال ہم یہ سیئے کرتے ہیں کس پرکار کا ہیڈیک ہے ہیڈیک پرکار مائیگرین ہو سکتا ہے تینشن ٹائپ ہیڈیک ہو سکتا ہیڈیک کاؤنٹر سے جا کے لے سکتے ہیں جس میں پیرا سی کھولی گولی پیرا سی گولی اگر آپ ہیڈیک بزن کے تو پانچ سو اور اگر خوڑا بھاری بزن ہے تو خوڑے چھے سکتے ہیں اور اس کو پبلیس فورم پر بھی سکتے ہیں کیونکہ یہ OTC ہے اور باٹی جیسے جو چیزیں ہیں جو سکیشل آئیز ہیں وہ ایکسلی اوپن پر میک سکتے ہیں وہ اگر آپ بھڑھ رہا ہے بھڑھ پہلے سے نہیں تھا تو most likely یہ اُلجھن کے کارن بھا ہوگا اُلجھن کی دوہ چلنے سے بھا بھا آرہا ہے تو اس کو بھا 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 پنامو میں نہیں ہو جس میں آپ comfortable position میں بیٹھ ہو اگر بہتر ہے کہ آپ دستر میں لیٹے ہیں اور اس طرح ریلی بلکل ڈکٹر ساجی ایک سوال میں آپ سے دراصل یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت میں کئی بار ایسی situations آتی ہیں جب آپ گھر پر اکیلے ہو محول کتنا ایک ذمہ دار ہوتا ہے گھر کا اور اس کو کیسے آپ سکاراتمک رکھ سکتے ہیں اپنے آس پاس کے گھر کے محول کو کیونکہ کئی بار کوئی آ کر گیا پتہ چلا اگلے دن وہ کورونا سے پوزیٹیو آ گیا ہے آپ سے مل کے گیا تھا اس میں بھی کورونا نہ ہو جائیے نا دیکھ آپ کو ہو بھی جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس دوائیاں ہیں جیسے دوائی نے کہ آپ پاس oximeter ہے آپ کے پاس BPE کا instrument ہے مطلب ساری تیاریاں گھر پہ آپ رکھنی ہے اور اگر ہو گیا تو اسے لڑنا تو پڑے گئی نا دیکھی پرابلم تب تک ہے جب تک ہم کو ہوا نہیں ہے تب تک ہم ڈر ہے اگر ڈیزیز کو کاؤنٹر کر لیے بہت سے ایسے ڈاکٹر پرانچل نے بھی کہا کئی ایسے لوگ ہیں جو ٹھیک ہوئے ہیں تو ہمارے دماغ میں ڈر اس لئے بہت زیادے ہم ہوگا بیماری ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن اگر جو لوگ recover ہو رہے اسے بات چیت کرے تو لوگ آپ بتائیں کہ 10 15 20 دن میں 1 مہینے میں recover ہو کر اپنی proper energy levels maintain بھی کر لیے ہیں تو جب اللہ کرے نہ نہ ہو اور اس کے لئے آپ کو سارے precautions بھی آپ سرکار نے بولیں کہ social distance maintain کریں اور خیال رکھیں ماسک نہ اتار یہ سب کرتے ہوئے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چنتہ فکر ڈر اس feelings کو دیکھی ڈر ہمارا میں ہمیشہ بارپا دیکھ ہمیشہ ان چیزوں کے لئے جو کہ ہمارے پاس ہوا نہیں ہے لیکن اگر ہو جاتا ہے تو آپ کو سر لڑنا پڑے گا آپ کے پاس چوئیز نہیں ہے تو جو چیزیں ہمیں لڑنا ہی لڑنا ہے تو بیٹر یہ ہوگا کہ اس کو پوزیٹیو پھوٹ پروسیس کے ساتھ لڑے کیا ہو گیا تو میں منیجز کروں گا میں اس کو ہنگل کر لوں گی اور رہنے کے لئے سب سے امپورٹن چیز یہ کہ گھر کے محول کو مینٹین کرے چوویس گھنٹے در کا محول نہ پیدا ہو بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ پیر بہت نیکیٹے ہو جاتے گے یہ کرو جائے گا پھر مر جاؤ گے پھر یہ ہو جائے گا اس طرح کی اگر باشید گھر پہ نہ ہو تو وہ ہی بہتر ہے ہاں سب کو پتا ہے بہت خراب بیماری ہے بہت خراب پینڈمک ہے لیکن چوو گھنٹے اس کا ذکر گھر میں نہیں ہو چاہیے بچوں کے ساتھ انگیز کرنا ہے کھلنا کھوڑنا ٹائم سپین کرنا سامنی میمبر کے ساتھ تو اس پہ زیادہ دھیان دے رہے بنیزبت اس کے ابھی بیواری نہ ہو جائے اپنے فوکس کو شفت کرنا ہے بسکلی بلکل اور جو ہوا ہی نہیں ہے اس کی چنتہ کر کے آپ اپنا ورطمان سمیہ اس کو خراب کر رہے ہیں آپ اپنے دماغ کو کھشتی پہنچ رہے ہیں اپنے شریع کو کھشتی پہنچ رہے ہیں تو ایسا بلکل نہیں کریں اتنا زیادہ ڈریں نہیں اور جو استhitیاں ہمارے سامنے اگر آئیں گی تو ہمارے درشکوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم آتنو وشواص کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں جتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں بہت بڑی بیماریاں آئیں روز لوگ ایکسیڈنٹ سے مر جاتے ہیں مطلب اگر کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز سامنا کرنا تو پھر کرنا ہے بہت بڑی بیماریاں ہیں جو لوگوں نے فیس کیانسر ہے سب لوگوں نے فیس بڑھائے گا بہت اپنے اچھی بات کہیں لیکن ڈکٹر پرانجل ایک سوال یہ کہ کچھ لوگ اس کرنا مہماری میں اتنے زیادہ آپ کہیں کہ جو پہلے سے ایسے ڈر کہیں اس کو یا پھر کچھ اور کہیں یا پھر وہ زیادہ سمیدن شیل ہو گئے کہ کچھ لوگ جا رہے ہیں اپنا اوکسیجن سیلینڈر گھر پہ لاکر کے رکھ لیے ہیں بہت ساری دوائیاں گھر پہ لاکر کے رکھ رہے ہیں جمع خوری کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی وجہ سے باقی لوگوں کو بھی پریشانی آتی جس پر سب سے پہلا عذیکار اس وقتی کا ہونا چاہیے جس کو اس سمیے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے جو پریٹیکل پیشنٹ ہے اگر آپ ایسے میں سوچ رہے ہیں کہ ہم دس پندرہ سیلینڈر لے کر اپنے گھر میں رکھ لیں آپ رکھ رکھیں اور جب کسی کو جرورت ہے تب اس کو مدد بھی کریں یہ بات کافی اچھی ہے یہ پوزیٹیوٹی ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں تو ایک فیل گوڈ سیکٹر ہوتا ہے جو آپ کے اندر ہیپینیس کو جنم دیتا ہے لیکن اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم صرف اس لے رکھنے کی کل کو ہمیں کوئی دکت ہوگی تو ہمارے کام آئے تو کسی بھی آبدہ کے لیے تیار رہنا اچھی بات ہے لیکن کسی بھی طریقے کی جمع خوری کسی جو ضرورت مند ہے اس کا حرص کین کے رکھنا یہ کہیں بہت غلط ہے اور اس کو جو بھی لوگ کر رہے ہیں ان کو یہی سندیش ہے کہ اگر جمع کر رکھی ہیں تو ان کو پبلک ڈومین میں لائیں وارڈ سیپ پر فیس بوک کے مازیان سے لوگوں کو بتائیں کہ آپ کو اوشکتہ ہو آپ سے سمپر کرے اور آپ مدد کریں اور مجھے لگتا کہ ایسا کرنے سے خود کو بھی سکون ملے گا شانتی ملے گی ایک نیا آتما وشوا ہوگا ان لوگوں کے بیچ میں اور جو ہم بار بار کر رہے ہیں کی مانسک طور پر جو پریشان لوگ ہو رہے ہیں یا پھر تناو جس کو کہ سکتے ہیں وہ بھی بھولتے ہیں یعنی کی ایک چیز کو ہم نے بہت ایک سکتے جیئے جو کچھ پاس پرسنٹ لوگوں میں ایک وکر روک لے گا 95% لوگ میں یہ ہو تھی نکل جائے گا آدھے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جس چیز کو جس کی اجزب دریٹ ہے یا جس در چاہیے کی بھول اگر آپ ایسا سوچیں گے کہ PCR آگیا تو آپ کی جان گئی ایسا نہیں ہے 95% لوگوں میں کوئی دن ہی ہونے والا ہے اور اس میں سے بھی کچھ لوگ کے اندر ہی سمجھ چاہے بات سب رکب ہو جا رہے ہیں تو یہ جو پانک کا محول ہے یہ ہم کو میڈیا کے مارکی پہ جیسے ہم جو بات کر رہے ہیں بات اس ٹائنک کو گھٹ آئیں جمع خوری کرنے سے ہو کہہ رہا ہے کہ آپ نے چلی مالی جمع خوری کری تو آپ سوچ رہے ہیں جب سماجی سوچیں گے لیکن دوہ کسی اور نے جمع کر لی تو جب مارکی سمان پول کر سٹاک کر جو سرکولیشن میں چل رہا ہے اگر اس کو آپ روک دے رہے ہیں تو آپ جو آپ کا سماج ہے اپنے آپ کو کر رہے ہیں جو اگر تجرب پرموٹ ہوگا تو آپ کو بھی کہیں نہ کہیں اس کا بھوگ نہ پڑے گا تو چیزوں کو پول کریں جیسے پرانجل نے کہا چیزوں ریسورس کو پول کریں ہم لوگ نے ڈاکٹر آئیمے لیبل پہ بہت ساری ایسے گروپ چیزیں بنا رکھ چیزوں کو پول کر جہاں پہ آیا وہاں سپلائی کر دے رہے ہیں اگر آپ سماج میں کنٹریبیوٹ کریں گے تو آپ بھی سماج سحصہ ہے لوٹ کے آپ کے پاس وہ بھلائی آئے گی اگر برائی انویسٹ کریں گے تو لوٹ کے برائی آپ کے پاس آئے گی اور سب سے بڑی بات ڈاکٹر صدیقی یہ بھی کہ آپ اگر ایسا کر رہے ہیں اس کے بجائے آپ سرکشا پر زیادہ دیان دیں جیسے سرکار گھر والوں سے بس سکیں یہ تمام چیزیں کہ سرکشا زیادہ مہت پون ہیں ڈاکٹر صدیقی بلکل ڈاکٹر ساجیہ ایک لوگوں کے ویوار میں اچانک سے بڑا پریورتن آتا ہے کہ اگر کہیں ٹی وی پہ خبر پرسائت ہو گئی یا پھر اگبار میں پڑھ لیا نیمبو بہت ضروری بیٹامین سی پورے دن بر نیمبو پانی پی رہے ہیں کسی نے کہ دیا کہ جنک بہت مہت پورے دن بر انڈے کھائے جا رہے ہیں ایسے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گی یہ ایک طرح بیماری ہے یہ سی مہت نیمبو سی چیز جس کو ہم کہتے ہیں ڈیو لائیف موڈریشن مطلب کی ہر چیز کا لائیف پہ بیلنس ہونا بہت ضروری ہے کئی بجے سے جو او سی دی میں کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ ہونا بہت اچھی بات ہے لیکن دن میں سو بار ہاتھ ہونا غلط ہے یا کھانے کھانا بہت اچھی بات ہے لیکن آپ دن پر کھانے کھا تو اگر آپ نیبو پانی دن میں تین بار پی رہے ہیں وہ پھر بھی ٹھیک ہے لیکن اگر دن میں پچاس بار پی رہے وہ آپ کو فائدے کے بجائے وہ نقصام کر دے گا کیونکہ جیسے میں نے بیماری ہوتی ہے تو اس در کو ہٹانا ہے اس در کی وجہ سے باقی پرابلم کریئے نہیں کرنی ہے کہ اگر آپ ہر وقت نیبو ہی پی یں گے تو باقی شارع پرابلم کریئے ہو جائیں گی تو ہر کوئی بھی چیز اگر آپ کے دماغ میں اتنا زیادہ گھوم رہی ہے اس مطلب آپ کو بھوڑا سا بریک لینا ضروری ہے اور آپ سب سے فیر اس کو کہا جاتے اس کو اوسی کہا جاتے وہ exactly یہی بیماری ہوتی ہے کی آپ 24 گھنٹے ایک چیز پہ دھیان ہے کہ مجھے کچھ ہوگا جائے اور اس کی وجہ سے کئی کمپل سے بیہیویر کرنے لگتے ہیں سے باننا نکلنا کھانا چھوڑ دینا جیسے آپ کہہ رہیں کہ دن پانی پیتے رہنا نیو پانی بھلی ہے وہ کتنا رقصان کا لیکن ہمیں دن ہی گھبراہت ہوتی سکتا ہے بلکل کسی بھی چیز کی سکتی بہت زیادہ کھانا بہت زیادہ سونا بہت زیادہ کسی بھی چیز سکتا کریں گے تو وہ پرابلم کر سکتا ہے جیسا کہ آپ روٹین کرکیو دوران ہونا بہت امپورٹنٹ ہے اگر اس کو فالو کریں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ روٹین فالو کریں گے تو ٹھوڑا سا ٹھوڑا ٹی وی بھی دیکھ رہے ہوں گے کچھ بھی مووی دیکھ لیا ٹھوڑا سا ٹائم اپنے پریبار کے ساتھ سپنٹ کر پائیں گے کچھ نئی ڈش بنا پائیں گے بہت ساری چیزیں اگر آپ کو پوڑا پارٹ میں روچی ہے تو اس طرح بہت ساری چیزیں جو آپ گھر میں کر سکتے ہیں تو ان کاموں کے لئے سمیں نکالیں گے تب آپ کو وہ ہی گول ہے کہ آپ خود کو کیسے involved رکھیں اگر آپ involved نہیں رکھیں گے تو جہاں پر بتا رہے کہ ہم لوگ پوری طریقے سے safe ہیں ان کو دیکھیں ان سے اپنے positivity کریں کہ لوگ اچھے بھی ہو رہے ہیں اور جو آپ اپنے سے آگے نیو سپریڈ کریں وہ positivity والے ہی کریں نیگٹی کی کوشش کریں کہ جتنا آپ دبا سکتے اس کو نہ کریں اور لگاتار کوئی بھی چیز نہیں کر رہے ہیں جیسے لگاتار آپ کہ رہے ہیں کہ ٹی وی بھی نہیں دیکھیں لگاتار ایک ایک چیز کرنے سے ڈوکٹر سدھی کیسے آپ کو جوٹ رہے ہیں کہ کیسے ہم آپ کو ڈائیوٹ کر سکتے ہیں لگاتار ایک چیز کے پرتی ہم نہیں رہے ہیں جیسے کسی نے ٹی وی دیکھنا شروع کر دیا آٹھ گھنڈے تک ٹی وی دیکھ رہا ہے یا کچھ اور کیسے اس کو کیا جا سکتے بانجر نے جیسے بولا کہ مالی جی آپ کو پر بکھائی دیا کہ صحیح پر ڈیس ہو گئی آپ کی جاننے والے میں اگر آپ دیکھیں گے اور گھر میں بیٹھیں گے تو آپ کو سکتا ہے خراب لگے کسی کو ہم خورا سا موڈیفائی ٹوئی کر دیں کہ جس کے دیکھ ہوئی ہے اگر آپ اس کو فون کال کر کر اس سے سوانت اوڈ کر لیں تو وہی جو بیٹھ نیوز تھی اگر آپ کسی کی خیریت لے رہے ہیں کسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو جس کے یہاں سمجھتے ہوئی اس کو بھی ٹھیک لگے گا اور آپ کو ٹھیک بات چیز کریں تو ایک کو یہ چیز ہوگی تو بیٹ نیوز اگر ہے تو اس کے جو ریچول ہم لوگ نے بنائے گیا ہیں کہ کٹی کے پاس بہت سارے ریچول ہوتے ہیں لوگ ملتے ہیں بات چیز کرتے ہیں تیسر دن پہ آٹھو دن تو سوڑگے الگ الگ دیکھتے ہوتا رہے ہیں تو گریف کو جی ڈسکس کرنے کی چیز ہے اس کو کرنے سے بھی آپ کو کچھ پہتر ہو سارے اتنی نیگیٹی نہیں رہے جو خالی خبر دیکھ آجاتی ملت دیکھ دیکھ دوسرا جو موڈریشن کی بات بھی اس میں ایک کی جوڑنا چاہوں گا کہ اگر situation خراب ہے تو انہیرنٹی یہ ہوگا کہ ہر سمیں برے 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 بیچار آئیں گے ہم ہم ہمارے پاس دیماغ ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم سے ستی کر دیں کہ بھائی اگر برے برے بیچار آ رہے گی اس کو ہم لیوٹ کر دیتے ہم یہ دو ہی گھنٹہ سوچیں گے برے بیچار اور اگلے دو گھنٹہ ہم کیون اچھا کام کریں گے یا کیون کرییٹیو کام کریں گے یا کیون انجوائے کام کریں گے یا فائمیلی کے ساتھ رہیں گے تو جو نیگیٹیو فلوٹن آٹومیٹک آ رہے گے اس کو ہم لیمیٹ کر دیں اپنے ویل پاور چلو بلکل ڈوکٹر صدیب کی لیکن ڈوکٹر ساجیہ کچھ لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ آپ سوتی کیوں رہ رہے ہیں کچھ کیا کیجئے یا پھر آپ گھوم سکتے ہیں آپ اپنے آپ پانچ منٹ کر رہے ہیں کل اس کو 6 منٹ کر دیجے پس سات منٹ کر دیجے نرسو آٹ منٹ کر دیجے ایک مہینہ ہاتھ جو کام آپ بلکل نہیں کر رہے تھے وہ کم سے کم آپ کو کام 20 25 30 منٹ کر پائیں مجھے مجھے کام مجھے مجھے منٹ کر مجھے 2 منٹ کر مجھے 3 منٹ کر 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 جب آپ من خلاف جائے کچھ کام اس لئے کرتے کیونکہ آپ کام ضروری ہے تو وہ پھر آپ کو آگے جا کے بہت سائزہ دیتا ہے کیونکہ ہر چیز ہم من کی کسی نی کر رہا ماس پہن نی لیکن آج ضرورت ایسی ہے ہم نے کام کیا ہے من مار کے کیا ہے تو کچھ کچھ چیزیں جہاں جو ضروری ہیں اس میں من کی سن نی ہے من کی سن نی بھی ہے تو بس سجید کسنے دینوں سے ہو رہی ہے آپ کو یہ سر لگ بہت ہے ون ویک سے ٹیم انہلیشن کرواتے ہیں بھاپ لیتے ہیں جی نیبولائزر اپلاپ دھوگا آپ کے پاس گھر میں نہیں نیبولائزر سے نہیں سٹیم لے رہا ہے اچھا نہیں آپ کے پاس نیبولائزر ہے میں ویسے پوچھتا ہوں نہیں نہیں کوئی سانس کی ڈاکٹر کو دکھایا ہے آپ نے ہاں میں نے آن لائن یہ ٹیلی فونک باتچیت کر 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 کے اور میں اسی حساب سے میڈیشن دے رہا ہوں ہومیوپیتھ اور ایلوپیتھ دونوں میں چلا رہا ہوں ریلیف تو مل رہی ہے ان کا اوکسیزن سچوریشن لگ بھگ نائنٹی ٹو سے سٹارٹ ہوا تھا اور نائنٹی ٹو سے سٹارٹ ہونے کے بعد آج کے ڈیٹ میں نائنٹی پائیپ نائنٹی سیون کے پیچ میں رہا ہے لیکن ساس کھلنے کے سکہت جو ہے بہتر ہے کہ آپ جن بھی ڈاکٹر کو دکھا رہے ہیں ساس کے ڈاکٹر کو ان سے سمپر کریے کیونکہ وہ شروع سے آپ کے کیس کو دیکھ رہے ہیں اور نائنٹی ٹو سے اگر نائنٹی پائیپ سے نائنٹی سیون آر آئے تو ابھی کوئی ایسی گھبرانے کی ستھی نہیں ہونی چاہیے لیکن تبھی بھی آپ کے لئے ایڈوائزیبل ہے کہ جو بھی آپ ساس کے ڈاکٹر کو دکھا رہے ہیں ان سے ہی سمپر کریے ڈاکٹر سدھی کہ آپ ایکسپیٹ کمنٹ اس پر دینا چاہیں گے کچھ ہمارے درشت نے کیا کھڑی چیز اور جوٹو جی 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 سانجل نے کہا کہ آپ ڈاکٹر سے کلوس کانٹیکٹ ہو رہے ہیں دوسرا اگر ایکس کیوٹو بہتر ہی بہتر ہی بہت اچھی بات ہے ساتھ اگر اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایکس کیوٹو بار بار بھوم رہا ہے تو سانس کھولے کی کمزوری بڑھے گی تو اگر اوکسیجن میں آپ کو کچھ سندھے لگ رہا ہے کی نیچے کی طرف ہے تو ریسے کریے یہ سب سے امپوٹنٹ ہے دوسرا پوزیشن پکڑی پوزیشن جو پروننگ کو آج کل بار بار سنجھا جا رہا ہے پروننگ کرنے سے دوسرا پوائنٹ اوکسیجن اپنے آپ بڑھ جاتا ہے جو پیٹ کے بار لیٹنا جیسے سجدہ کرتے ہیں وہ آلی پوزیشن مینٹین کرنا ہے پیٹ کے بار لیٹے ہیں تو کولے اور کندے میں اوپر کی طرف تکیہ رکھے پیٹ کے بار لیٹنا تو یہ کرنے سے جو آپ کی سانس کھول رہی ہے یہ کہے گھرے لوں پائے کہہ سکتے ہیں کہ پروننگ جو پوزیشن ہے اس کو پکڑیے ریسٹ کریے پروننگ کریے ڈاکٹر سے سمپرسے رہیے نیبولیزیشن کی اگر ضرور ہو تو وہ اپنے ڈاکٹر سے فدا کر کے وہ کریے تو یہ چیز میں اس میں جوڑنا چاہوں گا ایک اس سے پہلے کا سوال اس میں اسی چیز جوڑنا چاہوں گا جیسے درشک نے کہا تھا کہ کرنے کا من ہی نہیں کرتا ہے تو جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ مانسک روز کی لکشن اگر من نہیں کرتا ہے یہ چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ یہ دپریشن کا ایک سنبھار نہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے آپ کو سمجھایا کہ بھائی یہ روٹین کر لو ایسے کر لو ٹائم منیج کر لو لیکن ہمارے اندر سے اس نے انرڈی ہو ہی نہیں رہی ہے اس کا موٹیویشن ہو ہی نہیں رہا ہے کہ ہم یہ سب کر سکیں تو اگر من نہیں کر رہا ہے بلکل نہیں کر رہا ہے من لگ رہا ہے کہ شریر ہمارا جڑ ہو گیا ہے جام ہو گیا ہے دماغ تو یہ ہو سکتا ہے ہلکا سنکا دپریشن ہو اگر ایسا ہے تو اس نے دوائیں ایڈ کرنے سے یہ جو لیک آف موٹیویشن لیک آف انرڈی اور لیک آف پلیجر انجوائمنٹ یہ چیز کے لکشن اگر ہو رہے ہیں تو یہ دوائے کے ذریعے بہت اچھے سے اور سرکشت طریقے سے ہینڈلی ہو گیا ہے چلی بہت بہت شکریہ آپ سب کا ڈکٹر سیدھی کے آپ کا بھی ڈکٹر ساجی آپ کا بھی اور ڈکٹر پرانجویل آپ کا بھی کیونکہ سمئے بہت کم ہے اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے درشکوں کو اس سے لاب ملا ہوگا اپنے سوالوں کے جواب بھی ملے ہوں گے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ لوگ ڈاؤن میں جب آپ اپنے گھروں پر ہیں تب اپنے آپ کو ویسٹ رکھیں اور ساتھی ساتھ ایک دوسری کی سہہتہ رکھیں کریں اپنے آپ کو بیجے رکھنے کے لیے آپ اپنے منپسند کی چیزیں بھی کر سکتے ہیں اور اپنے اوپر آرہے تناو کو حاوی ہونے سے بچ بھی سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو اس کا لاب ضرور ملے گا مجھے دیجئے انمتی ہمسکار